پور مکرماندی ڈاکٹر رامن سنگھ کے داماد اور ڈی کئی ایس اسپتال میں ہوئے کوٹارے کے آروپے ڈاکٹر پنید گپتہ دوسری بار بیان دینے کے لیے گول بازار تھانہ پہنچے پنید گپتہ کے تھانے پہنچنے کے بعد آزاد چوک سی ایس پی نسل صدیقی اور گول بازار پی آئی سنچے پندی نے ان کے سلگ بگ دو گھنٹے تک ان سے پوستہ آچکے اور ان کے بیان درج کے دوران پنید گپتہ کے وکیل بھی ماں موجود تھے جانس ٹیم دورہ پوچھے گا سوالوں کا پنید گپتہ نے پھر کوئی سنتوشنہ کی جواب نہیں دیا اور ایک بار پھر دستا بیچ نہ ہونے کا حوالہ دیا پنید گپتہ نے پوچھے جب پوستہ چون سے کہا کہ وقت کی ہمیں ابھی دستا بیچ جو نہیں ملے ہیں وقت آنے پہ دیں گے اس لیے جباب ابھی نہیں دے پاؤں گا پنید کو پولیس نے نوٹس دے کر آج دوسری بار پوستہ اچھ کے لیے بلایا تھا پنید گپتہ کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی تیاری پولیس کر رہی ہے پولیس کبھی بھی کوٹ میں چارج شیٹ داخل کر سکتی ہے وہیں ایسائیٹی کا کہنا ہے کہ کوٹ کے آدھے شنسا ڈاکٹر گپتہ سے پوستہ چل رہی ہے لیکن اب تک کے بیانوں کی تصدیقی نہیں ہو پائی ہے پولیس اپنے انویسٹیگیشن میں چارج شیٹ تیار کرے گی اپراد درج ہونے کی تاریخ سے آگے جانچ کر جلتے ہیں سمیسیبہ پہ چارج شیٹ کوٹ میں پستک کر دی جائے گی میرے کو فیٹ سے بلائے گیا تھا میری پوری کوشش رہے گی کہ میں کمیٹی کے سامنے اپنا پاک شرط سکت ہوں اور جب وہ بلائیں گے آگے تو ان کو سیوگ میں سیوگ دینے کے لیے تیار چونکہ کوٹ میں کیس پینڈنگ ایسے میں آپ کو اس کے راوے کچھ نہیں بتا پاکا اپنے اصاب سے پورا جواب دے دیا ہے باقی جانکاری آپ کو آئی ہو ہی دے پائیں گے ہمارے پاس جو لیگل ریمیڈی ہیں ہم اس کا ویل کر رہے ہیں پولیس جانکاری جانکاری جانتی کہ ریٹ وان جاری کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا اس کی جانکاری جاری کیا ہو ہی دے پائے گا ہماری جانکاری میں نے اسے نہیں ہے ہمارے لیگل ریمیڈی ہیں اس کو اویل کر رہے ہیں وہ تو ہمارا ادھکار ہے